کہ میں مجلس کا بقائدہ آغاز کروں جو بھائی پڑھنے کے لئے تشریف لائے ہیں سب سے پہلے بانیان مجالس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ذاکرین پہنچ چکے ان کے بارے میں اناؤنس کر دیں سب سے پہلے جتنے عرباب زیوکار تشریف فرما ہے ہمارے بھائی شانوشاہ بخاری صاحب مرتضی ماتمی صاحب جنہوں نے یہ صفحہ اعضاء کا اتمام کیا ان تمام کے مرہومین و مرہومات کی بلندی درجات کے لئے بارگاہ جناب سیدہ فاطمہ زہرہ حدیعہ سلوات اللہ امہ صلی علی محمد و آل محمد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذاکر جو ہے عیسان علی بٹی صاحب آف چنی اوٹ وہ تشریف فرما ہے ذاکر کیسے رباس تسکری جو ان کے بعد پڑھیں گے اس کے بعد علامہ غلامباس کمی صاحب وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں سید گلشن شہداد آف بدین وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں سید علی نقی شاہ آف رجوہ سادات وہ بھی سید نجف شاہ آف حیصل آباد اور ملک علمدار عسین آف چکوال ذاکر علی رضا خوکر صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے تو وہ بعد میں تشریف انشاءاللہ لائیں گے تو اس سے پہلے کہ مجلس کا بقاعدہ آغاز میں بھائی عسان علی بٹی صاحب سے کروں آپ اور باب زیوکار جتنے تشریف فرما ہیں ان کی جو ہے توجہ کو ملتمس کرنے کے لیے میں ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ کالے کپڑے والا سٹیج نہیں ہے یہ ممبر ہے اور یہاں پر کائنات کا ہر انسان خالی دامن کے لے کر آتا ہے اور اپنے دامن کو بھر کے جاتا ہے تو کوشش یہ کیجئے کسی کا دور بیٹھنا کسی کا نزدیک بیٹھنا یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا کاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ کاؤن کس نیت سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ گھر ہے جہاں پر جبریلِ امی جو ہے وہ اپنے پروں سے بہاری دیتے ہیں آپ لوگ یہ مت سوچیں آپ وہاں پر دور پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیا پتا کہ آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں تو صفحے اضا میں کوئی اور آئے نہ آئے شام کا رولہ ہوا ضرور آتا ہے امام سید ساجدین ہر صفحے اضا میں خود تشریف بلاتے ہیں اور بانیے مجلس بھی ہوتے ہیں تو جتنے عربابِ زیوکار تشریف فرما ہیں سب لوگ کتنی بھی آپ کی التجائیں ہیں مناجات ہیں ان کی قبولیت کے لیے آپ کا یہ جو رونا ہے نا یہ آل محمد کی بارگاہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے میں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا صرف ایک فرمان امام سعادی کی آل محمد کا اللہم سوال علیہ محمد و آل محمد ضروری نہیں ہوتا کہ ممبر سے لچے دار شیر سنا کر زاکر کو اناؤنسمنٹ کیا جائے نہیں یہ تو مجلس ہے یہ تو درسگاہ ہے تو درسگاہ سے درس دینا چاہیے نا امام جعفر صادق سے ایک بندہ کہتا ہے مولا میں آپ کا ذکر سنتا ہوں امام حسین کے مسائب سنتا ہوں جناب علیہ السلام کی شہادت سنتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا ابھی آپ میرے سامنے میرے بھائی مرے ہوئے کا نام لے لیں میری بہن مری ہوئے کا نام لے لیں تو یہ دیکھنا میری آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح برسنا شروع کر دیں گی مولا رانو ما ہی چاہتا ہوں کیا میں ٹھیک کرتا ہوں آگے میں لفظ بولوں گا آپ جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھے رہیں گے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے صادقی عالم عمد فرماتے ہیں تو کیا ہوا اگر تُو اپنوں کو یاد کر کے روتا ہے لیکن ایک بات تُجھ سے سید و ساجدین کے پوتے کہتے ہیں جب تُو اپنوں کو یاد کر کے روتا ہے صرف ایک دفعہ کربلا کی طرف مو کر کے ٹھنڈی احبر کے کہا کر مولا تیرے بچوں کے بڑے ارمان ہیں خدا کی قسم تیرے یہ آنسو بہانہ ایسے ہوگا جیسے تُو ہمارے شہدہ کے لیے بس آ رہا ہے یہ اتنا عظیم گرانہ ہے آپ اگر ان کو نہیں بھی روتے نا تو ان کی بارگاہ میں آپ کے آنسو اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو یہ میں نہیں سوچ سکتا سب سے پہلے کہ بھائی جو احسان علی بٹی صاحب وہ تشریف فرما ہے ان کی آمد سے پہلے آپ سارے حضرات کی توجہ کے لیے باوازے بلند نعرہِ تکبیر اللہ وکر نعرہِ رسالت یا رسول نعرہِ حیدری یا علی برمحمد وعال محمد صلوات اللہم صلح علی محمد دعاِ حجتِ خدا اللہم اللہم کل ولی کال حجتِ بن الحسن عسکری علی سلام سلوات اللہم 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 وعالی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعن حتی تسکن ارزا کا توا وطمت آو فی ہا طویلہ یا مدبر الامور یا بائی سامن فی الکبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لطاود علی السلام بائی ارز کر رہے ہیں ہرگز نہیں ماتم و سجدہ الگ الگ ہرگز نہیں ماتم و سجدہ الگ الگ دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ ہرگز نہیں ماتم و سجدہ الگ الگ دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ ماتم کے بھی نشان سجدے کے بھی نشان دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ اللہ ہونے ہربا نصیب تھا بد نصیب تھا ہرملا اگلی لین ارز کر رہے ہیں ہربا نصیب تھا بد نصیب تھا ہرملا دونوں کا نصیب شجر الگ لگ ماشا اللہ 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 عنہ اللہ علیہ وسلم اللہ حمدللہ اللہ الذین ورہا قلوبنا بے مسائب الحسین علیہ السلام اسلام تو اسلام علیہ من گانا نبیوں و آدموں بین الماء والتین و سلام تو اسلام علیہ وزیرین و خلیفتہی و ابن امہی و وارس علمہی و نصر دینہی و منفذ شریعتہی و مروڈ اکامہی و منجز وعدہی و آفد سریع علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلوان و سلام تو اسلام علیہ سیدہ تیل جلیلہ تیل کریمہ تیل مخدومہ تیل مظلومہ تیل مجروہ تیل محرومہ تیل میراوا سیابیا اللیتی کی بولت سبات علیہ مصحب دنہو علیہ معصو میں سبات علیہ مصرنا علیہ شر قالی سبات علیہ مصحب دنہو وعلى الہسان المعصوم المصموم والحسین المظلوم المقتول المضبوع من الكفاو في الكربلا يوم عشور اللذی قولا انداء وقت بدائی من الغیان میں جاؤ زینب وعیاء امی قلسون وعیاء سکیناتو وعیاء فیزاتو جاوریتا امی ذہرہ اللذی غسلو دمو کون حسین جن غسل ملے اپنے بدند خوند نال وقفنو حوری مال کربلا کوئی جیڈا غریبو بے کفن کپڑے دا ملدائے حسینو غریبے جکو کفن ملائے کربلاو دی ریت علاو لنت اللہ لالقوم الظالمین اما بعدو فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے رامان الرحیم خالق متپر قینات مصور حقیقی اللہ او مصور جڑا ماند شکمت سونیا تصویران بنائیں دائیں او قادر چاہ مصطفیٰ جیہا نبی دیتا او میربان خالق جیہا علی جیہا رہبری تا کیتا او کریم رب جڑا بغیر منگی رزک دین دائیں جھکا نالے نوی دین دائیں نا جھکا نالے نوی بروقت دین دائیں چیدی ربوبیت جھکا نال اضافہ نہیں ہوندہ نا جھکا نال کمی نہیں ہوندی او میربان خالق تو ساں سارے اندھا ٹورایا قبول کرے اللہ بانیان دا صف ازائے شبیر بچھایا قبول کرے چڑ دل اچھ نیک حاجات لے کے آئے ہو اللہ سارے اندھا پوریاں کرے اللہ بار میں آکا و مولد زہور تاجیل فرماوے انہ تمام دعاں دی قبولیت واسطے محبت پری سلوات قبول اجازت ابو زمزام نامی ایک شخص سے پیغمبر اسلام دے دربار چاہے آکے سلام کی تس سید الانبیاء نے سلام دا جواب دیتا ہے دربار مصطفیٰ دیوچ آکے اس نے کلمہ پڑھ ہے پیغمبر دی نبو عطا اقرار کر کے ہٹن لگ گئے پیغمبر فرمایا اے ابو زمزام تیرا اسی قبیلہ ہے اگر تو اپنے اسی قبیلے نو کلمہ پڑھا کے واپس آوے تب میں محمد مصطفیٰ تینو اسی اوٹھ انعام دے سام رنگ جناندہ سرکو سی اکھاں چٹیاں حسن پپلیاں کالیاں حسن یمن دے قیمتی ساماننا اللہ دے ہوئے حسن ابو زمزام ٹڑیائے وطہ ٹایائے ادھا اے اللہ ادھا نبی میں نے تھوڑی تے یقین ہے تو ساں سچ فرمایا ہے لیکن اے گل جی زبان چو فرمائی نے اے میں نے لکھ کے دے ہو چاں پہ تو سی میں نے انعام دے سو سید الانبیاء نے اپنے ہتھاں دے نالے تریر اسنو لکھ کے دیتی ہے پہ میں تے نو اسی اوٹھ انعام دے ساں لگا چلا گیا ابو زمزام ایک مدت طویل دے بعد اسی قبیلے نو کلمہ پڑھا کے ہٹائے جدا ہٹائے تے عالمین دے رحمت دنیا تو ٹر گئی آئی کسے بندے نو ملیے آدھے بھائی میں رسول اللہ تو آئے لکھوائی ودا جو رسول اللہ دے کول میں کلمہ پڑھے آا تے انہا میرے نالوادہ کیتا ہا بھائی جدا تو اپنے اسی قبیلے نو کلمہ پڑھا کے ہٹسیں تے میں تے نو اسی اوٹھ انعام دے ساں اس حقے شاید تو نو آئے ہیں عالمین دی رحمت دنیا چھوڑ گئی ہے ادھے اگر عالمین دی رحمت دنیا چھوڑ گئی ہے تو کوئی اپنا نائب تے مکرر کر گئے حسین ادھے بے شک وہ اپنی امت انہو حادی تو بغیر چھوڑین دے نہیں ادھے پھر میں نے اسے حادی کو گھینوانی پھریوئے مسجد ممبر تے بیٹھا لوگ گاندہ بنے ہویا نائب نبی دہ بنے ہویا نائب نہیں لوگ گاندہ بنے ہویا نائب لوگ گاندہ منتخب کیتا ہویا نائب آکے سلام کیتا والے کا سلام ادھے رسول اللہ نے میرے نالی نام دہ اظہار کیتا ہی جو توں اسی قبیلے نو جدا کلمہ پڑھا کے واپس ہٹسیں تاں سا تینو اسی اوٹھ انعام دیسائیں لگے رنگ جناندہ سرکھو سی اکھاں چٹنیاں ہو سین پپنیاں کالیاں ہو سین ممبر تے بیٹھا ہویا گھبرا گیا ہے جو میں جملے آدھا گیا ہے ممبر تے بیٹھا ہویا گھبرا گیا ہے ادھے تو اسی اوٹھ لکھوائی بدائیں رسول اللہ جدا دنیا تو ٹورے ہیں رسول اللہ اپنی اترائے چیزیں چھوڑیاں ہیں ایک خچر جنانا دول دولے ایک گدھا جنانا یافورے ایک تلوار اے تین چیزیں تاں مولا علی گین گین تو ورکہ برائی بدائیں اساں تاں ڈٹھائی کو جنے اسے مجمد دیوچ بیٹھا ایک آل محمد دا محب جنانا سلمان سلمان اٹھائے اپنی مسند تو ادھے بندہ خدا بھول گئے ہیں تو جی دے آئے ہیں غلط آئے ہیں آمے تینوں اللہ دے نبی دے حقیقی نائب دے کول لے بن جاں سلمان ازدہ بازو پکڑے ہیں بازو پکڑ کے دروازہ علی علیہ السلام تے گھننا ہے سلام کیتا ہے وہ علیہ کا سلام حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیتا ہے یا سلمان اے سلمان اس ابو زمزام ابو زمزام حیران ہوئے ہیں ادھے جس شخص میں نے ڈٹھا نہیں میرا نام کی میں جانتا ہے ادھے ہو سکتا ہے ان میں نے یقین ہو گیا ہے یہ اللہ دے نبی دہ بنایا ہویا نائب ہے ہاں ابو زمزام آگئے ہیں ہاں مولا آگئے ہیں لکھے رسول اللہ آئین تے دینے اج میں علی ہیں سلمان مدینہ اعلان کرا دے جو جیڑا پیغمبر لکھ کے دے گیا ہے صبح و علی بھرے مجمیچ دے سی لوگ حیران حضرت علیہ السلام نے اٹھ کی تُلے یا سین ہیک بھی نہیں یہ تاسی اٹھے حسن تا ڈٹھے ہی نہیں دے چڑ پیا لگ گیا مجمع سجیوں حسن خبیوں حسین حضرت علیہ السلام نے فرمایا حسن بیٹا لکھے تیرے نانیان تے دینے ایتو ہیں بلا انہیں پہار نالا کھڑن مولا حسن نے چند کلمات پڑن پہاڑی پھٹی وچورت سے نکلی امام حسن فرمایا اے ابو زمزام مہار پکڑ اس مہار پکڑی اٹھ نکل دے آئین سمان نالد دے آئین قیمتی سمان آئی امام حسن فرمایا اے ابو زمزام جدہ اسی اٹھ پورے ہو جامن دس چھوڑے اسی اٹھ پورے ہوئے ایک شخصہ دے مولا عجیب راز ہے اللہ نے اسی اٹھ کے دنخال کے کیتا ہے مولا نے فرمایا بھئے اسی اٹھ اللہ دی ذات نے نہ کہے سالے تو سات سو سال پہلے قلق کیتا ہے عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی کس کی لگی نظر کہ یہ کرمات میں ہوا پہلے قلق کیا ہے پہلے قلق کیا ہے نگاہ نبوت نال جتھا فرمایا فاطمہ بزعط و منی فاطمہ میرا حصہ ہے چہ میری بطول نو دکھایا اس میں نو دکھایا چہ میری بطول نو تکلیف پہچائی اس میں نو تکلیف پہچائی زمانے نو دسیا میری بطول کتنی عظمت دے مالکن آئے تطہیر دے نزول تو بعد چھے مہینے تو لے کے اٹھارہ مہینے آتائیں اپنی مسجد چو نکلے نا دروازہ بطول دے آ کھلو میں نا اچھی اچھی آئے تطہیر دے تلاوت کرے نا فرماوی نا انما یرید اللہ علیہ ازہبہ انکم ردسہ اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ وط فرماوی نا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ وط فرماوی نا بیٹا بطول اجازت اے میں جو اندر آ جاما ہنجو لوڑ پمینا فرمایا بابا اے کو نمی انداز اللہ دھییاں تے پیوان دے پر دے تا کائی نہیں بنائے دروازے تے رک کے اجازت کیوں منگ دے ہو فرماینا میں کوئی آپ رکنا من میرے اللہ دا حکم ہوندائے دروازے تے کھڑ کے اجازت مانگا واقعا عجیب جملے جگر حلوائن دا اس جملے تے جدہ دروازہ کھل لیا بیٹی سلام کریا دھی دے سلام دا جواب دے کے پیشانی چمینا بیٹی پچھیا بابا آخر دس سو تے سی دروازے تے کیوں رک جاندے ہو کیوں اندر نے آندے کیوں اجازت مانگ دے ہو فرماینا حجا نہیں میرے بعد پتہ لگ سیا بابا دروازے تے کیوں رک دا کیوں اجازت مانگ دا کیوں اندر نا آندہ زمانے دی اکھوے کھیا وہ دروازہ اچھیں اچھیں آوازہ آئین دروازے تے اندرو کھڑو کے پچھ دی کھڑی آئی خیر تا ہے اس دروازے تے میرا بابا رکوئی اندہ اجازت مانگ دا ہا اینج کیوں ہو گیا اے ویکھی میرے پاس سے اپنے حجرے چو نکلے اپنے قدمہ نال دروازے تے ٹردی آئیے وہ دروازے تے حسین دی ماں اپنے قدمہ نال واپس نہیں جا سگی آواز دیتی فضا میں نسہارہ دے میرا موسن شہید ہو گیا ہے ایڈی کمزور ہو گئی اے حسین دی ماں بطول جو کروٹ بدلنی ہو گیا امی ایمن وا دی آئی امی ایمن میرا پاس آوالا مجدہ دی دروازے تے والیاں کروٹ بدلن دے قابل نہیں رہی امی ایمن آ دی اترائے جمادی حسین دی چاش دہ ٹائمہ میں بطول دے سیرانے بیٹھیم یہ بطول دے اکھ لگ گئی میں خوش ہو گیا جو اج بابے تو بعد پہلی دفعہ سوٹی تا ہے میری اس خوش دی عمر تھوڑی آئی واتھوڑی دیر بعد جا گئی اپنی اکھن دے نال پورا گھر ڈٹھا سا واتھ رنی ہے جو بطول دا پہ رہن تر ہو گیا ہے میں پوچھے یادگار رسول ہسے کیوں ہو واتھ رنے کیوں ہو فرمایا امی ایمن ہسی اس واسطے ہیں میں نو خواب اچھ بابا ملے آئے میں نو خواب اچھ بابے آکھے آئے آجتائیں میرے کول آونجنائیں خوش ہویاں امہ نوانج ملسان بابے نوانج ملسان میری دکھاں تو جند چھوٹ گئی تو یادگار رسول رنے کیوں ہو فرمایا امی ایمن تو تا نہ پوچھے یا ماں ہوئے بیمار ڈاکٹر دیویں جواب مستور دیویں نکے نکے بال روویں نہیں تا اور کیا کرے میری زینب کم سین میری امی کل سوم دا سین چھوٹا ہا جنگلہ پنیا کریں دی آئیں کنیز بی بی یا امیر علموں میں نین آئیں آج ایک عجیب جیا جملہ فرمایے سے آج یہ جائلی یادنے میں نو اکدے فرمایا ہوئے بطول میں جدان ڈاڈا گبرایا ودہ اما بطول میرا دل جدان ڈاڈا موجہ ہوئے بطول میں نو اللہ دی ذات نعمت دیتی ہے میں تیرے چہرے دے پاسے ویکھا میرے دکھ ٹالوین دن یا ایلی بڑی مدہ تنے ہوئے میرے پاسے ڈٹھا کی دانے سر کی دانے فرمایا سر کی دانے چایا فرمایا بطول کی میں ویکھا تیری اکھ زخمی ہے تیری اکھ سرکے یا ایلی میں تیرے گار لازے دی میں مانا فرمایا خبر پچھے دے میں ایک پیغام لئی ودہ کیڑا پیغام بطول میں جدان دروازے تے بہوں سارے لوگ ہی کٹھے آئین جڑے آدھے آئین زارانو اکھو دین رووے یاراتنو رووے اتھا ایک جملہ کنا لکر سمجھا ونجی اجاد تو اجاد معاشرہ گول ویشی قسم دے انسان کلو جا جنگلی بندیاں کلو ہی پوچھے جنہ دیاں دے محمد مصطفیٰ جے باپ مصطفیٰ جاوین کیا انہوں دے روان دا کوئی وقت موئین ہوں دے یاری تے ایک نوہ پڑیس یاری آج سونون تائنہ بولی یاری آج پتہ پھیا لگ دائے ڈرڈھی مظلوم ہو گئیاں یاری میرا دروازہ جل گیاں تے میں چپ کر گئی یاری میرا موسن شہی دویاں تے میں سبر کر گئی یاری میری پسلیاں تروٹ گئیاں تے میں سبر کر گئی یاری نا پتہ لگئے اونا لوگا مو جنہ میرا دروازہ گرائے سنسے غربہ دیا دو گئی یاری آج یاری یاری منو راو تن دفن کریں تے یاری میری قبر دن شان مٹا چوڑیں یاری میری قبر زمین نال برابر کریں یاری میری قبر دا کہنو پتہ نلگے یاری منو مسلمان تُو ڈر لگ دائے کوئی یاری مزلوں وکھا جیڑا کبری چی ڈر دا ودہ ہوئے دیوار دا سارا لی آئے پانی کو لائے بچیاں کون لائے پوتر دیلی باس بدلین دیاں دیلی باس بدلین کم دیاں یا تھنال دیاں دے سر تے کنگی کیتی وات رو پیئے وات کانا بنائے بچیاں نو نا نے دی مزارتے بھیجی آئے بچیاں نو آشمیاں دے گھر بھیجی آئے کانا چاکی آئی کھڑی دائی آئے کانا آئی بارو دروازہ بند چکار جیدہ میرے پوترانو این مطا میری ماؤ تیچ رو جونجو پہلے میرے پوترانو کانا دےویں جیدہ کالو این کھے ما سلام دین دیا ہے مینمو صلحہ وچھا دے کن لابیں جتنے تائیں تسبیدی آواز سنی وی سمجھے بطول زندہ ہے جیدہ تسبیدی آواز مک ونجھے انجھے سمجھے زارہ دے دکھ مک گئے دو میں بیرانا نے دی مزارتے آئے دعا کڑے مانگ دےنا اللہ سڑ پیارا اللہ تُو تا جان دائیں سا تیرے پیارے نبید پیاری دھید پوترائیں اللہ سڑی ماں بیمارے سڑے نانے دے سدکے پیغمبر دی کبر لیا وادا دی والوانجو ماں دونیا تو ترگی بس پایک منزز تیری تکلیف ختم دو دینو دینجی دے ماں دا اجرانے کن زیری تکازی آندن بارو دروازا بندا حسن مولا گوادن فرمیندن دائی کھول دروازا سامانو ملنے دا یادی حسن تیری ماں کان دے گئی آئی کان کال دروازا کھولینیا انجو لوڑ پنیاں دیوار دا سارا لیا ہے فرمیندن دائی نساف نیکی تاجنا دی ماں مرونجے بالانو کانے چنگے نی لگ دے سنو ننے دسیا ساڈی ماں دے انتی کالو گی اون جتنے جگرالا بیٹھائی جگر سمبالے پت لیکسیا کتنا پیارا حسن بطولن حسن اگام دیا فرمیندن دائی کھول دروازا زمیندن میری ماں تین کوچھ نہیں آدھی آدھی حسن دروازا مینی بند کیتا بند کیتا تیری ماں میکی میں کھولا انجو دو قدم برین فرمیندن نکول سمائے جو کربلا دا غریبان کربلا دا نامائے بطول دی میت کروٹ بدلیے آدھی دائی عون دے میرا کربلا